اُلُّو کی کچہری پیارے بچوں جنگل میں ہر روز بھولے اکل من اُلُّو کی کچہری لگتی تھی جنگل کے تمام جنور اپنے مسائل اس اُلُّو کے پاس لے کے آتے آج صبح جیسے ہی کچہری کا وقت شروع ہوا تو خرگوشوں کا ایک جوڑا روتا دھوتا اُلُّو کے پاس آن پہنچا خرگوش نے روتے ہوئے اُلُّو کو بتایا کہ بھی لومڑی نے ہمارے بچے کھا لیے ہیں اُلُّو نے خبری کوئے کو بھیجا تاکہ وہ لومڑی کو بلا لائے بھی لومڑی کے آتے ہی کچہری کی کاروے دوبارہ شروع ہی خرگوش نے روتے ہوئے بولی حضور حضور اس لومڑی نے ہمارے بچے کھائے ہیں بھی لومڑی نے یہ سنا تو اسے اپنے شامت صاف نظر آگئی وہ جلزی سے مو کر گئے اور کہنے لگی حضور یہ مجھ پہ الزام ہے ان کے بچے میں نے نہیں کھائے مجھے تو علمی نہیں کہ ان کا گھر کہاں ہے میں بھلا ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہوں ادھر خرگوش نے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے لومڑی نے ہی کھائے یہ سن کر علومیہ تھوڑے پریشان ہو گئے کیونکہ معاملہ کافی الجا ہوا تھا بھی لومڑی کے خلاف انہیں ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا تھا اچانک لومڑی بولے حضور ان کے گھر کے قریب ایک شاپ رہتا ہے وہ بہت خطرناک ہے ضرور یہ حرکت اسی کی ہوگی بھی لومڑی نے یہ کہا تو علومیہ ایک دم اچل پڑے انہوں نے فوری طور پر جنگل کی پولیس سے کہہ کر لومڑی کو گرفتار کروا دیا پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ علومیہ کو لومڑی کے مجرم ہونے کا کیسے یقین ہوا اگر آپ ہیں ذہین تو ساری کہانی کو غور سے سنیے خوج لگائیے اور ذہنی آزمائش کی اس کہانی میں پوچھے گئے سوال کا درست جواب ہمارے کمنٹ باکس میں لکھئے اور حاصل کیجئے ایک خوبصورت سا انعام موسیقی